بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ آج میں اپنے دوستوں کے سامنے ایک اپیل لے کے آیا ہوں ایک ماں جی ہیں جو بہت بزرک ہیں ان کا ایک ہی بیٹا تھا وہ فوت ہو چکا ہے انہوں نے اپنی ذاتی زمین میں سے مجھے کچھ جگہ دی ہے کہ اس پر میرے بیٹے کے نام پر مسجد بنوا دیں ہم نے مسجد کا کچھ حصہ یعنی اس کا پلات سیدھا کروایا ہے میرے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے تھے اب مجھے تقریباً سات لاکھ روپے کی ضرورت ہے جس میں سے ایک لاکھ روپے مزید میرے پاس جمع ہو چکا ہے ہم سب نے مل کر یہ مسجد بنانی ہے اور یہ ہماری آخرت کا خزانہ ہوگا آپ کے جتنے بزرگ فوت ہو چکے ہیں ان کے نام پر ضرور صدقہ کریں تاکہ یہ مسجد تعمیر ہو سکے اور یہ مسجد تعمیر ہوگی تو اس قیامت تک ان کو سواب پہنچتا رہے گا اب آپ دوست مان جی کی بات بھی سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں ماری زندگی کے چیر ماری مسجد تعمیر ہو جائے تو کہہ رہے میں فوت اجازہ افسوس کوئی نہیں یہ مان جی کہتی ہیں کہ میری زندگی میں اگر میری مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تو مجھے پھر افسوس نہیں ہوگا کیونکہ میں اپنی زمین پر ایک مسجد بنوا کے جاؤں گی جو اللہ کے راستے میں جب اس میں لوگ نماز اور قرآن پڑھیں گے تو اس کا سواب مجھے ملتا رہے گا تو دوستو اگر آپ دوست تعاون کریں گے تو آپ کو بھی ایسے ہی عجر اور سواب ملتا رہے گا تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کسرت سے درود بیجتے ہیں جو مجھ پر کسرت سے درود بیجتے ہیں دوستو کم سے کم دن میں سو مرتبہ دروش شریف ضرور پڑھ لیا کریں اس سے آپ کے زندگیوں میں بڑی ہی آسانیاں پیدا ہوں گی کتاب کا والا یہ نیچے موجود ہے آپ دوست دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کی زندگیوں میں بہت آسانیاں پیدا ہوں گی آپ کی مشکلات حل ہوں گی اور قیامت کے دن آپ کی نجات کا سبب بنے گا اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ